السلام علیکم و رحمت اللہ بھائیو جبکہ نبی عورت کی ذات سے اتنا دور رہتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صحابہ سے بیت ہو رہے تھے کہ تمہیں سے کوئی چھوڑی نہیں کرے گا زینا نہیں کرے گا شرم نہیں کرے گا سب ہاتھ پہ ہاتھ تک بیت کر ہے کہ اللہ کے نبی میں بیت کر رہا ہوں کہ میں چھوڑی نہیں کر رہا اللہ کے نبی میں بیت کرتے ہوں کہ زینا نہیں کروں گی چھوڑی نہیں کروں گی شرم نہیں کروں گی اللہ کے نبی میں ہاتھ میں آپ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکر بیت کر رہا اللہ کے نبی میں بہتے ہیں ہاتھ کو دیکھا فرمایا محمد رسول اللہ ہاتھ کی آم محمد رسول اللہ کسی عورت کی چھوڑی کو بہتر کسی عورت کی ہاتھ کی امریوں کے ناخون کو بھی دیکھنا جوار نہیں کرتا اس عورت سے کہہ تو کہ اپنے ہاتھ کو پیشے کر لے اور عورتوں کو اجازت نہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ پرات رکر بیت کر رہا جس عورت کو عورت کی صرف بیت تک سے نبی میں بیت کر رہا ہاتھ ملا کر رہا ملا کریں میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ آج پر را کوئی نبی کی تصویر بھی بنائی گئی تو اس میں چہرہ عورت کا پناہ دیا گیا اگر نبی کا فوٹو ہوتا تو آج اس نبی کی فوٹو کی کمی خوستاقی ہوتے بلکہ بہت سے لوگ تو آج نبی کا فوٹو اپنے گھروں ہی نے لگا لیتے اور کہتے ہیں اب عرب جانے کی ضرورت ہی نہیں یہیں ساتھ چکر لگا لوحج ہو جائے گا میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی نے اتنے سال پہلے فوٹو کو منع کیا تھا آج ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا پوچھ لگا دی مو پھلا دیا بندہ منع دیا سب پوچھ کر دیا آئیہا اللہ وہ آدمی چارہ بچارہ سامنے ہمارے کی مورتی ملیے کیا کرے مانے کا داشرواد لے لینا اور یہ بھی سنو پال مکر رامائن میں نے کہا ہوا ہندو دھرم کی کوئی بھی پوچھا اس وقت تک شد ہی نہیں جائز ہی نہیں جب تک کہ وہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سینے پر رکھ لے کیا کہا آنکھ بند کر لینا مورتی کے سامنے کھڑے ہو جانا آنکھ بند کر لینا اللہ کے بندے جب آنکھ بند کرنے ہی کا آرڈر دے رہے تو مورتی رکھنے کی ضرورت کیا مورتی ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو پھر بھی آنکھ بند کر لو کیوں تاکہ اس مورتی پر نظر نہ پڑے ورنہ ایشوہ کیوں سے تمہارا ذہن ڈشٹرپ ہو جائے گا یا مورتی پر نظر پڑے گی تو تمہاری پوجہ میں ڈشٹرپ ہوگا اللہ کے نبی نے بلکل سیم یہی بات کی تابود اللہ کا نکت راہ اللہ کی عبادت کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور یہ عقیدہ نہ کر سکو تصور نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہمارے یہاں نعاز پڑی جاتی ہے نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہوتی ہیں لیکن آنکھیں بند کرنے کا حکم نہیں اس لیے کہ ہماری مسجدوں میں کوئی مورتی ہی نہیں ہوتی کہ آنکھیں بند کریں اگر آگوں کھولنے سے مورتی پر نظر پڑ رہی ہے اور تمہاری پوجہ میں ڈشٹرپ ہو رہا ہے تو سنو اللہ کی نبی بھی ایک بار نماز پر رہتے ہیں اور حضرت عائشہ کا لال رنگ کی اڑنی دوبتہ سامنے آ گیا نبی نے جب سلام پہ رہا فرمایا آئے آئے شاہ اس نبچے اس ربٹے کو اس عوضی کو پیچھے کر لو الگ لے جاؤ آج اس لال رنگ کی چندری نے اس لال رنگ کی اڑنی نے اس لال رنگ کی شال نے اس لال رنگ کی چادر نے محمد و رسول اللہ کی نعاز میں ڈشٹرپ کر دیا اور لوگو جب اللہ نے ہرے رنگ سے نبی کی نماز میں ڈشٹرپ ہو جائے پھر تمہارے نمازیوں کے اور اماموں کے مسلوں پر لال اور ہرے ہرے گئی گئی کر کے چمکدار مسلوں پر امام امام امامت کرے اور ہم شوق سے مسلے کو امامت کے لیے اور اماموں کے لیے بھیج دیں کیا امام محترم کی نماز امام کائنات کی نماز سے زیادہ مضبوط ہے کیا آج ہمارے پیروں کی ولیوں کی مولیوں کی نماز ہے کیا محمد الرسول اللہ سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سفید کپڑے کو لازم پکڑ لو ہمارے مسجدوں کا کلر بھی سفید ہونا چاہیے ہمارے مسجدوں میں چکایاں بھی سفید ہونی چاہیے یعنی مسلح وغیرہ اور امام محترم کے لیے بھی مسلح سفید رنگ کا ہونا چاہیے فرمایا سفید کپڑے کو لازم پکڑ لو اس لیے کہ یہ فرشتوں کا لباس ہوا کرتا ہے آؤ میرے پیارے بھائیو آج ہم اندام نہ پہلے ہیں کہ آج کون کون سے آج ہم نے نقش و نگار کر دیئے مسجدیں بھی سجی ہیں نقش و نگار بھی ہو رہے ہیں لازہی تھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنی مسجدوں کو بھی کانگریسی جھنٹے کی طرح لہرہ دیا میرے بھائیو ہم یہ نہیں کہتے کیا اپنی مسجدوں کے ساتھ وہ حرمتی کریں نہیں جتنا پیسہ لگا سکے لگے جتنا قیمتی سنگی مرمر بچھوا سکے بچھوائیں ہم یہ نہیں کہتے لیکن کلر میں بھی ذرا سادگی اختیار کریں اسلام سادگی کے ساتھ پہلا اور سادگی کے ساتھ یہ اختیام پر پہنچے گا آؤ میں بات باہر کی پر خضر آتا کیا کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نمازی طریقے سے پڑھا کر دیتے اب ہندو بھی چالا گیا حرمان کی مورتی دیکھی مائے کاتم بیٹا شیفات لے لینا اگر وہ تو انہیت کے لئے گاری روڑ گے تو بیچارا نمائشن دیر سے پہنچے گا مہینہ بیری بیوی ہے ابھی ایک گر مہینہ شادی کا ہوا ہے کیسے جائے سوچا کہ حرمان کی مورتی پر رکے گے سے ہاتھ جوڑنا پڑے گا اور ہاتھ جوڑ کر ہی برد دھوتی اون کیا اب اس نے ہاتھ کو چھوڑنا بھی گوارہ کر لیا گاری روڑیں گے تو دیر ہوگی اور ہاتھ چھوڑ کر اگر ہاتھ جوڑا تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ رام رام سکتے ہونے کا خطرہ اب اس نے کیا کیا دس کلوں کی کھوپڑی ہلا دی ایکسی لیٹر بھی ہٹ آگے پڑ گیا اور نہ کہے تنی منتر نہ کش جبکہ مورتی کو دیکھنے منتر پڑھنا ضروری ہے اوہی بھو 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 اسواہا تت سوہے تو روڑ یم بھرگو دے وسے دیمہی دیو یو نپر چودیات اب اتنی دیر میں منتر پڑھے گا تو نمائش میں پہنچ جائے گا سوچو میرے بھائیو کہ آج بھرگوانوں کے ساتھ یہ معاملہ کہ دو منتر نہیں دیا جا رہا ہے گاڑی روکنے کا آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہاں کم سے کم ایک غیر مسلم مورتی کو دیکھ کر گردن تو ہلا دیتا ہے اس کو دیکھ کر بھانتا نہیں لیکن ایک مسلمان مسجد کے دروہ دیتا ہے معزم نے کہا ہی یا علیہ السلام بے نمازی اٹھا اور جانے لگا کئی تبلیلی جماعت والے نہ جائیں نماز کی تب نہ کہنے لگیں چلو مسجد قریبے نماز پھولو اڑ کے بھاگنے لگا جانتے ہو اڑ کے بھاگنا نماز آزان کی آواز سنگری کس کا کام ہے فرمایا کہ جب آزان کے کربا شیطان کے کانوں میں جاتے ہیں تو وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے آج ہمارے بھائی بھی آج آران کی آواز ان کے مسجدوں سے بھاگ جاتے ہیں فرمایا ایک دن ایسا جائے گا کہ دین کیوں پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر آل کا انگارہ لے کر چلنا آج کوئی آدمی ہاتھ پر آل کا انگارہ لے کر نہیں چلتا دین پر عمل کرنا ہی اتنا مشکل ہو جائے گا یا اللہ مولوی کہتے ہیں سودھ مت کھاؤ آج کوئی ہندوستانیں بچ پائے گا مولوی کہتے ہیں نماز پڑو گناہوں سے بچ جاؤ کوئی بچ جائے گا آج مولوی کہتے ہیں جس گھر میں ٹی وی ہوگی رحمت کے فرشنے نہیں آئیں گے تو آج کوئی بچ جائے گا میرے بھائیو بچنا چاہو تو بچ سکتے ہو اللہ کے نبی کی حدیث تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ عورتیں کسرت سے پائے جائیں گی اور مردوں کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی آج وہ تعداد کم ہوتی چلی جائے گی وہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے ذہن میں ہوئی چاہیے بات صرف کی طرف سے ہٹ جائے گی ورنہ عورتوں کی اوپر آگئی تو پھر دوسری طرف پہنچا ہوں گا تو آج صورت کے اس پہلو کو اپنانا ہے اور محمد رسول اللہ کی ہر بات لَقَدْ قَعْنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْبَتُ الْحَسَنَ وَالِی آیت کی تشریح کر دوں کہ ہم نے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل اور موڈل بنا کر دے جائے میرے بھائیوں ہمارے لیے نبی آئیڈیل ہیں آج دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے حالات تین سال سے زیادہ موجود نہیں ہیں عیسائیوں سے پوچھو شادی کیسے کی جائے گی نہیں بتا پائیں گے کیونکہ عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی دی اور برہر شادی ہی کہ وہ اٹھا لیے گئے تو جس قوم کے دن میں شادی نہ کی ہو اس کے پاس شادی کرنے کا طریقہ نہیں مالو ہندو بھائیوں سے پوچھو بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے وہ بھی نہیں بتا پائیں گے کیوں وہ کہیں گے کیسے بتاؤں ویسے بتاؤ جس سے رام سیتا کے ساتھ رہتے تھے بتاؤ کیسے رہتے تھے وہ تراؤڑ لے کے بھاگ گیا کیا جائیں گے وہ بیوی کو چھوڑ دے ہیں بیوی کو لیں گے رہا بھاگ گیا اب سمجھ لو کیسے رہتے ہوں گے آج ہمیں بریعتراز کرتے ہیں بمبئی کا یہ ٹھاکرہ بشارہ کیا کہتا ہے مولی چل جی سامنا پیپر میرا نام لے کے کہتا ہے کیا کہتا ہے نو نو بیویاں تھی گیارہ گیارہ ایک سے پیڑ نہیں بڑا محمد کا گیارہ بیوی سمجھ لو کتنا بڑا یاش تھا نعوذ باللہ مزارے لعنت اللہ یار القازمین چھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو میرے بھائیو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے گیارہ کا نام لیا ہم نے کہا اگر آئینہ دکھاتے ہو تو آئینہ دیکھنے کا بھی شوق رکھو ہم نے کہا جواب پرشن کرنا جانتے ہو تو جواب سننے کے لیے بھی کلیجہ بڑھاؤ سی آئی ڈی میرے پیچھے لگے سی بھی آئینے میرے گھر پہ چھاپے مارے لیکن کیا لے لیا کیا لے لیا کہنے لگا مولوی جرجیز کہتا ہے کہ رام نے سیتا میں فلا فلا چیز گر میٹھ کھایا گوشت کھایا ہم نے کہا کتاب میرے پاس کیس کرنے لگا الہمان ہائی کرڈ میں کیس چلا جج کے سامنے ہم نے کتاب کھولی پنڈٹ اشارہ جس نے کیس کیا جج کہنے لگا محترم اپنا کیس واپس لے لو پنڈٹ نے کہا کیوں کہا اس کے پاس ایسے سموط موجودیں کیا گا اس نے ثابت کر دیا اور تمہاری کتابوں سے جو تمہیں بھی آج اس کے سامنے کھانا پڑے گا پنڈٹ بیشارہ کتاب بن کر دیتا ہے کیس واپس لے لیتا ہے کہتا ہے کہ تمہیں ہمارے دھرم کے بارے میں بول لے گی کیا ضرورت ہم نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد کہنا چھوڑ دوں گا لیکن تم اپنے سکولوں میں کہہ دو کہ کوئی بھی مسلمان ہندی نہ پڑے کہتا ہے کیوں صاحب یہ تو آزادی ہے ہم نے کہا ہندی کی آزادی ہے تو سنسکرط بھی ہندی کے ساتھ آئیس کلو انٹر تک میں پڑھائی جاتی کمپن سنیور اور میں اردو شریف میں نے سنسکرط سے بیعے کیا ہے میں اس کو کہاں دے جاؤں ہم نے کہا تمہارے تیواری نے پڑھا سکتے ہیں تو ہم تیواری کے شاگرد ہو سکتے ہیں تو ہم تم کو کیوں نہیں سنا سکتے جج نے کہا یہ کوئی بات نہیں رہی اس بندل سے کہا یہ کوئی بات دے گئی وہ پڑھا وہ بتائے کہ تمہاری کتابوں میں ہو تو مانو نہیں تو کتابوں کو آن اللہ دو اللہ جانے جج کو اللہ نے کہاں دی تو بیو رہی اور سنوں میرے بھائیوں بھمبر میں نے کہاں بھی جب شیشت دکھایا ہے تو آئی نبی دیکھو ہم نے کہا ذرا بتاؤ محمد کی بیویاں کتنی تھی گیارہ ہم نے کہاں کم آری کتنی تھی ایک نام کیا آئیشہ پہلی بیوی کون خدیجہ عمر کتنی تھی نبی کی پچیس سال اور بیوی کی خدیجہ کی عمر کتنی تھی چالیس سال ہم نے کہا تھاکور جی آپ کی بھی شاہ بھی جب ہوئی ہوگی تو آپ سے کم سے کم پانچ سال چھوٹی عورت ہی آپ کے نگاہ میں آئی ہوگی اینوانی کی بھی اور ادل بہاری کا تو نام نہیں لوں گا یہ تو بیچارہ بھی تکوارہ ہے میں ان کا نام کیوں ہو اور لوگو سنو ان سب نے جو شادیاں کی اپنے ایسے چھوٹی عمر کی رڑکیوں سے ہم نے کہا محمد تک کلیجہ دیکھو جبکہ نبی نہیں تھے تو پچیس سال کی اوبر میں شادی قصے کی حضرت خبیجہ سے جو چالیس سال کی بوڑی تھی اور تین تین دو دو شوہر جس کے انتقال کر چکے تھے ہے کلیجہ ہم نے کہا اس کے بعد جدنی تھی سب بیوہ تھی یا متعلقہ ایک قوانی تھی حضرت آئی شبس اور سنو قوانی عورت بھی ہے لیکن آپ نے یاشی کی نیت سے شادی کی ہوتی تو بچے بھی ہوتے آپ کے لیکن بچے بھی آپ کی قصے پیدا ہیں اس کی بوڑی سے جس کے دو شوہر پہلے انتقال کر چکے خدیجہ سے زینب قاسم زینب رقیہ ام کلسوم فاطمہ اور کا عبداللہ اور ابراہی ابراہی جو مالیہ قبطیہ سے پیدا ہوئے جو باندی تھی آپ کی اب انتظر دو دو کی دس دس بیویاں اور موجود تھی آپ کی کسی سے بچے نہیں تھے یہاں تک کہ قوانی بیوی حضرت آئی شاہ سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے میرے بھائیوں ایک عورت باندھ ہو سکتی تو ہو سکتی تھی ہو سکتی لیکن دس دس عورتیں پانچ نہیں ہو سکتی مجھے بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے شادی کی تھی تو کیلاشی کی نیت سے کی تھی بلکہ اس نے کی تھی کہ آج بیوہ اور متعلقہ سے شادی نہیں ہوتی لو جوان نہیں کرتا میں ان سے شادی کرلوں تاکہ میرے انتقال کے بعد یہ بیوہوں کو بھی گھر بسانے کا حق مل جائے ان متعلقہ عورتوں کو بھی گھر بسانے کا حق مل جائے ان کو بھی شوہر مل جائے اور لوگ ان کو بھی گلے لگانے لگیں یہ آج میرے بھائیوں اگر دو دو شادی کا آج ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی ہوتا تو نینہ ثانی جیسی عورتوں کا قتل نہ ہوتا مدومیتہ جیسی عورت کا قتل نہ ہوتا آج اسی لئے نورتوں کے قتل ہو رہے ہیں کیونکہ ہندو دھن ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرے بیوی کی اجازت نہیں دیتا اور اگر آفیسوں میں کام کرنے والوں کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں اپنے چارے گھر بسانا چاہتے ہیں تو ایک ہی حیقہ ہے ان کے پاس کیا یا تو اپنی بیوی کوئی شٹوٹ پھال کر چلائیں یا گیس کے دلیے چلائیں یا فائد اس کار ہوتا میں دلی کی نینہ ثانی کو پھلا کر شراب پڑھائیں اور آج ہی کے تنزیوں میں دھکا دیتے ہیں تب اس کے بعد میں دوسری عورت سے شادی کر لیں اور ریپورٹ کے آتی ہے پوشٹ مارٹن کی شراب پی رکی تھی نشے میں گر رہی وہاں میرے بھائیوں کانون بھی ایسا جرم کرنے کا لائسنس بھی ملا آہ میرے بھائیوں دوسری بیوی رکھنے کے پہلے بیوی کو مارو یہ ہے آج تمہارے کانون محمد رسول اللہ کی شریعت دیکھو ایک بیوی ہے دوسری کی بھی اجازت ہے تیسری کی بھی اجازت ہے چوتری کی بھی اجازت ہے انتا دلو بھئی نہ ہن نہ لے یہ کانون ناپس کرو انصاف سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے ایک ٹیری کارڈ اور دوسری خادی نہ پہنے ایک کو بکرے کا مٹن اور چکل کھلاو دوسری کو قدو اور نوکی کھلاو اور کہہ دو یہ سنت ہے نہیں نہیں دن صاحب کی نظر سے سب کو دیکھو یہ اجازت دی ہے آؤ جنہاں پہ محمد رسول اللہ کو موڈل کھا تو میں تمہیں موڈل بتا دوں عیسیٰ کی زندگی تین سال سے زیادہ کی حالات نہیں ابراہیم کی زندگی کے ایک سال سے زیادہ کی حالات نہیں لیکن محمد رسول اللہ ایک ایسا پیغمبر گزے ہے کہ ایک ایک منٹ ان کا موجود ہے اٹھنا موجود لیٹنا موجود کھانا موجود سونا موجود یہاں تک کہ لیکن کرنا جاتے تو کس پیر پر زور دیکھے بیٹھتے یہ بھی طریقہ موجود کونسی دعا پڑتے یہ طریقہ بھی موجود کیسے اٹھتے یہ طریقہ بھی موجود کیا دعا پڑتے یہ بھی موجود ایک 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 میرٹ کی زندگی جس کی سرکچت ہے محبوز ہے وہ کون ہے جناب محمد رسول اللہ اور اسی لیے تو ویدوں نے کیا کہا تھا تمہاری وید نے کہا تھا ویشن ناشونا چھوڑ یا ہائنا پڑتی مگو تے نر پڑھیں گے چھوڑ دس یوں گو نیکوٹی شوڑی ہائیں شیہتی اتھر ہو گئے کیا کہا وہ اتنا سندر ہوگا پوچھ لگی ہوئی نہیں ہوگی دستر چہرے نہیں ہوگی راوے کی طرف دستر سر نہیں ہوگی وہ کتنا خوبصورت ہوگا ویشن ناشونا تمہارا بیچار پر نہیں پہنسکتا تمہارا خیال بھی نہیں پہنسکتا اتنا سندر ہوگا اتنا سندر جیسے سورج چمک رہا ہو ویشن ناشونا چھوڑیاں ہائنا پڑتی مگو تھی جس طریقے سے آسمان سے سورج کی کرلے چمکتی ہیں اس طریقے سے اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا اتنا سندر ہوگا وہ کتنا سندر تھا کوئی ہے اور پھر بلاؤ ان کی طرف آجا ارے اس جیسا خوبصورت تو دکھاؤ نگاہ آسمان کی طرف کرلے نیچے کرنے سے پہلے اللہ قبلہ بدل دے مکہ میں پیدا ہو اللہ مکہ کو بلد الامین بنا دے مسجد نبی میں نماز پڑھے تو اللہ ایک رکعت کو ایک ہزار رکعت بنا دے خانے قابا میں نماز پڑھے تو اللہ ایک رکعت کو ایک لاکھ رکعت بنا دے قبرستان میں مردہ دفن کرے تو اللہ اس قبرستان کو جنت الوقی بنا دے میرے بھائی اس جیسا تو انہیں گے تو آؤ آج بات کس کی کرتے ہو چہرہ اس کا کلمہ نبی کا بات بھی نبی کی او لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آؤ کیا کہا اتنا حسین حسین صاحب نے ثابت کا شعر میں نے کل پڑھ کے سنایا تھا آسنو من کلم ترکت تو آئینی واجملو من کلم تلدن نساؤ آئی نبی تو اتنا خور صورت ہے کہ میری آنکھوں نے تجھ سے زیادہ حسین کوئی دیکھا ہی نہیں ہے آئی نبی تیرا چہرہ اتنا خور صورت ہے کہ دنیا کی کسی ماں نے ایسا کوئی بیٹا آج تک پیدا ہی نہیں کیا شیخ صاحبی شیرازی لکھتے ہیں من شیخ صاحبی شیرازی نبی کے اشعار نبی کے حسین کو بیان کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آہاں کہ آئین نبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجہ کلمنیر لقد نوویر کمر تو اتنا خور صورت ہے اتنا خور صورت ہے اتنا خور صورت ہے کہ تیرے چہرے سے گویا کہ چاند روشن ہو گیا ہے چاند روشن تو اتنا خور صورت ہے تیری تعریف کرتا تیری خور صورتی کی کسی کی زمان میں طاقت ہی نہیں ہے بس اتنا ہی تیری تعریف میں کہہ دیتا ہوں کہ بعد از خدا بذلک تو ہی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہے فرش پر تو محمد و رسول اللہ ہے اتنا خور صورت اور خور صورتی کے ایک مثال میں تمہیں ضرورت نہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں کہاں مسجد نبی کی کچھی زمین پر کچھی زمین پر آج کہیے ذرا ایڈوانی جی سے لیٹھ کے دکھاؤ وہ کہیں گے نا ہم سے امید رکھتے ہو ہم تو مردوں کا کفن تک چھوڑیں گے نہیں کچھی زمین پر کائنات کا سردار یہ بچائے کیا ہیں آج ہیں کل کے در رہے ہیں کہ پتہ نہیں کرسی ملے گی یا نہیں ملے گی الیکشن اور جب تک ہے بس اسی وقت تک ان کی عزت ہے جب گئے تو ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ایسا حکمہ آئیڈیل ہوگا اس کو دیکھو جو چودہ سو سال پہلے پیدا ہوا انتقال کیے ہوئے چودہ سو سال ہوگئے ہم سے رخصت ہوئے آپ اندازہ لگائیے انڈیا والا انڈیا کی حکومت صرف انڈین تک پاکستان کے پرویز مشرف کی حکومت صرف پاکستانیوں کے دلوں تک اور وہ بھی مستقل نہیں جب تک ہے تب تک بس جب بھٹا تو دوسرے کی حکومت شاہ پاہد کی حکومت ان کی زندگی تک صرف سعودیہ کے لوگوں تک کوئیت کی حکومت صرف کوئیتیوں پر وہ بھی ان کی زندگی تک لیکن اس محمد کی حکومت دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کو چودہ سو سال ہو گئے اور آج بھی ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر اس کی حکومت چل رہی ہے آج بھی اڑھنی آج چل رہی ہے کل بند ہو سکتی ہے اے سکھا بھی کوئی سکھا ہے اس کا سکھا دیکھو جو کبھی پرانا نہیں ہوگا لا تبدیل علی کلیمات اللہ آج کہتے ہیں سزا بدلو اسلام پرانا ہو چکا ہے جمعہ ملیہ میں دلی میں تقریر ہو رہی تھی ارلی فانکشن میں ایک کمیونسٹی جلد کا خلا ہو گئے کہہ کہنے لگا پہلے زمان کتابیں پرانی ہوتی ہی تو نہیں کتابیں آتی ہیں کورس پرانا ہو جاتا تو نیا کورس آتا ہے لائب سپیکر پرانا ہو جاتا تو بدلہ جاتا ہے مکان پرانے ہو جاتے ہیں تو گر جاتے ہیں نئے مقاین بنائے جاتے ہیں کرسیاں اور چیئر بغیرہ پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی کرسیاں آتی ہیں اسلام کو کیا ہوگے وہی پرانے مسائل دھوڑا آئے جا رہے ہیں ارے نئے آلات کے تحت اسلام کو بھی کچھ بدلنا چاہیے میری پرتیس پتی ہے کہ مجھے نمبر حج کے بعد میں ملتا ہے اس کمیونشٹی رکے کا جواب دیا تھا صاحب پی ایش ڈی کر رہا تھا میں نے کہا ہمارے نجمل حجہ صاحب نے جو کچھ دی کہا پڑی اچھی بات کہی ہے کیا کہا ہے اسلام کو بھی کچھ بدلنا چاہیے زانی کو سنساری کی صدا نہیں ملنی چاہیے چور کے ہاتھ نہیں کارنا چاہیے موجودہ حالات کے تحت کچھ بدلنا چاہیے کیونکہ اسلام پرانا ہو چکا ہے میں نے کہا سورج ہمیشہ پورا سے نکلتا ہے پشن میں ڈھوپتا ہے یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے تم نے اس کے بدل نہیں کی بات تو نہیں کی کہ اب اس کو پشن سے نکلنا چاہیے پورا میں ڈھوپنا چاہیے ہم نے کہا تمہیں کیسے اسلامی پرانا دیرہا ہے ہم نے کہا بہت ہی چیزیں پرانی ہیں کہہ لگا اور کیا ہے مثال دو ہم نے کہا عام کے پیر سے عام پیدا ہوتا ہے عمروز کے پیر سے عمروز پیدا ہوتا ہے اب قانون کہو بنائیں عمروز سے عمروز پیدا ہو اور عمروز سے ناسپاتی پیدا ہو گیہو سے خجور پیدا کرو اور خجور سے گیہو پیدا ہونا چاہیے یہ قانون بھی تو پرانا ہو چکا ہے ہم نے کہا اچھا چھوڑو ماں کے پیر سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے پھر جوان پھر بڑھا ہوگے مرتا ہے یہی نہ قانون ہے اب تمہاری خوبری کیا کہتی ہے کہ پہلے بڑھا پیدا ہونا چاہیے خانون بڑھنا چاہیے اے خانون کو اللہ کی بات کیوں نہیں کرتے میں نے اسے کہا سنو اے خانون بڑھ دو بس چلو وہ تمہارے بس میں نہیں گی تمہارے بس میں تو ہم کب سے پڑھ رہے ہو جامیہ ملیاں بھلا انٹر کے بعد آیا میں نے کہا دو اور دو کتنے ہوتے بھلا چار ہم نے کہا چار چار کتنے ہوتے بھلا آٹھ ہم نے کہا جامیہ ملیاں میں بھی یہ بہت دنوں سے پڑھایا جا رہا ہوگا بھلا ہاں ہم نے کہا جب سے اسکول چلا تم سے یہ پڑھایا جا رہا ہے اب یہ خانون بھی پڑھا رہا ہو جتا ہے تم اپنے اس تاموز لڑنا کہہ دو 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 تین 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 پانچ بنا رہے بس یہ خانون بڑھ دے ہم اسلام کے پڑھلے کے بارے میں سوچیں گے بڑے خور کے دیکھتا ہے ہم نے کہا بس بس بہت خورنے والے دیکھیں تھاکورے سے مل کے آ رہا ہوں بہت بھولے والے دیکھیں ایسے لوگ ہم نے کہا اسلام کے نام پہ کرنک ہیں دبا ہیں کیا کہتا ہے عام سے عمرود اور عمرود سے انگور نہیں ہو سکتا چونکہ یہ پراکرتک چیز ہے ہم نے کہا اسلام بھی پراکرتک دھرم ہے اسلام بھی قدرتی نظام ہے جس طریقے سے یہ قدرتی چیز نہیں پڑھل سکتی اسی طریقے سے اسلام بھی پڑھل سکتا اس لیے کہ اسلام کو تم کیسے لوگوں نے اسی خیال وہوں نے بنایا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے نازل کرنے والے بھی ہم حفاظت کرنے والے بھی ہم نازل بھی ہم نے کیا حفاظت بھی ہم کریں گے اللہ کے نبی سو رہے چٹا کچھ زمین پر مسجدیں نبوی کی آج دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کے مخیہ سرپن سے کہہ تو کہ ذرا چٹائی پر یا نیچے بیٹھ کے دکھا دے تو اس کی عزت کا جناسہ نکل جائے گا وہ اس کائنات کا سردار مسجد نبوی کی کچھ زمین پر لیٹا ہے اتنی کچھ زمین کے آسمان سے پانی گرے اور نبی سجدے میں ہوں تو پانی کے چھوٹے اٹھوٹ کر نبی کے چہرے کو خراب کر دیں صحابہ فرمائے اللہ کے نبی چانسا چمکنے والا چہرے پہ آج مٹی لگ گئی فرمایا کوئی بات نہیں ایک دور آئے گا کہ ہماری مزد بھی یاری شان بنے گی اتنی خربہ کچھ زمین پر لیٹے ہیں حضرت جابر نے سمرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے ہیں میری رات میں تلاش کر رہے ہیں کہیں نہیں ملے کہیں نہیں ملے کہتے ہیں کہ ہم تیری رات میں چودھوی رات کے چام کی روشنی میں میں اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے رات میں تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں گھل گیا کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی کی کچھ چھتا کچھ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں میں نے نبی کو دیکھا اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اجابر ابن سمرہ اتنی رات میں کیسے آنا ہوا کہا آقا گھر میں نیند نہیں آ رہی تھی سوچا کہ نبی سے ملاقات ہو جائے گفتگو کریں دین کی کچھ باتیں سن لیں حضرت اجابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں نے کہاں کا تلاش کیا چابر ابن سمرہ نے نبی کا چہرہ دیکھا دیکھنے کے بات کہتے ہیں پھر آسمان کی طرف چہرہ نمڈالا چودری رات کے چاند کو دیکھا پھر اللہ کے نبی کو دیکھا پھر چودری رات کے چاند کو دیکھا حضرت اجابر بار بار ایک بار نبی کا چہرہ دیکھتے ایک بار چودری رات کے چاند کو دیکھتے اللہ کے نبی نے کہاں اجابر کیا ماں ملا ہے کہاں اللہ کے نبی آج معزنہ کر رہا ہوں آج ٹیلی کر رہا ہوں آج ملا رہا ہوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے نبی کا حسین چہرہ زیادہ خوبصورت ہے کہا اللہ کے نبی مسکر آئے کہ کون زیادہ حسین اگر کوئی تم سے پوچھے تو کیا جواب دو گئے جابیر کہا اللہ کے نبی اگر آج کوئی مجھ سے یہ سوال کرو یہ چاند زیادہ حسین یہ دیرہ نبی زیادہ حسین تو میں اس کو یہی جواب دوں گا کیا تو اندھا ہے کیا تجھے دکھائی نہیں دیتا ہے چاند میں اور میرے آنکھ آ کے چہرے میں فرق نہیں دکھائی دیتا ہے اللہ کے نبی میں جواب دوں گا کہ اس چاند کو بھی حسن اور روشنی ملی ہے تو وہ میرے حبیب کے چہرے سے ملی ہے میرے آقا کے چہرے سے ملی ہے یہ حسن تھا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہوں لوگوں جیسا کوئی چہرہ لے کر تو آؤ اتنا حزین چہرہ کہ حضرت عبداللہ ابن السلام جب اسلام لائے یہودیوں کی عالم جب اسلام لائے اور مدینہ میں داخل ہوئے فارمہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لائے حضرت عبداللہ ابن سلام اور فارمہ قدمل مدینہ تھا اور جب مدینہ کے اندر انہوں نے قدم رکھا مدینہ میں تشریف لائے اور جب انہوں نے اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا فرمایا فارمہ تبین تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں نے نبی آگرم کے چہرے پہ نظر ڈالی ہیں ابھی میں اسلام لائے والا تھا نبی کی ذات پر ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اللہ کی نبی کی تاری میں سنگر میں اسلام لینے آیا اچانک میرے ایک آدھری کو آتے ہوئے دیکھا وہ کون تھا وہ محمد رسول اللہ پہ فرمایا بھی میں پہچانتا نہیں تھا کہ یہ نبی اگر میں فارمہ تبین تو وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں نے نبی کو پہچانا نہ تھا لیکن جیسے نبی کا چہرہ میرے سامنے آیا حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں نبی کو دور سے آتے ہیں میں چیغ پڑا یہ کسی جھوٹ پولے والے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہی آدمی مجھے محمد رسول اللہ نظر آ رہے ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا ہاں کہا اللہ کی نبی کچھ بتانے کی ضربتہ ہی آپ کے چہرے نے سب کچھ بتا دیا اشہدو اللہ 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 واشدو انہ محمد ندو ورسول حضرت ابو حیرہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے ملنے گیا دس آگے ادھر تک بھی اممہ اشاندر سے پوچھتی ہے کون میں نے کابو حیرہ کہا اللہ کے نبی وہ جھوٹ نہیں ہے ابھی نکل کے گئے حضرت ابو حیرہ کہتے ہیں کہ میں نبی کو تراش کرنے کے لئے نکل گیا ایک ایک قدم رکھنا تک نبی مل جائے نبی نہ ملے ایک چورا ہاں ملا چورا ہاں ایک راستہ پورا ایک راستہ پشم ایک راستہ اتر ایک راستہ دکھتا راتا میں چورا ہی بکھڑا ہو گیا اور اندازہ لگانے لگا کہ میرے نبی یہاں گئے یا یہاں آگے گئے یا پیچھے گئے کہاں گئے میں سوچ راتا کہ نبی کہاں ہوں گے اچانک ایک سبک سے ایک راستے سے خوشبو کیا مہک آئی خوشبو کی مہک آئی میں سمجھ گیا کہ یہ خوشبو کی مہ جس راستے سے آ رہی ہے یہ جناب محمد رسول اللہ کی خوشبو ہے اور میں اسی راستے پہ چلا گیا اس مہک نے اس خوشبو نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا میں نبی سے مل لیا یہ تھا نبی کا چہرہ اور نبی کا خسن میرے بھائیو اس نبی کو بیدوں نے کہا بیشن نشنا چھوڑیاں ہی نہ پرتی مانگو میرے پرنگ اچھ دو رسیون کو ٹیشن میرے پر راجہ ہوگا وہ راجہ کیسا راجہ دلوں پر راج کرنے والا ظلم ستم کرنے والا نہیں میرے بھائیو وقت زیادہ ہو گیا پرمیشت کم تھی اور اگر چلوں گا تو پھر پاکے بہت زیادہ بہت جاؤں گا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنا ہو ماں تاکمو رسول قرآن نے کیا کہا ماں تاکمو رسول رسول جو دیں وہ لے لو یہ نہیں کہا تمہاری مرضی کے مطابق کو تولے لو یہ نہیں کہا کہ تمہارے حسن اور اخلاق کے مطابق کو تولے لو ماں جو عربی پڑھے ہو نہیں پڑھے ہو تو علماء سے پوچھنا ماں موصولہ ہے جو دیں ماں تاکمو رسول جو دیں وہ لے لو وماں نہاکم اور جس سے بھی لو کے اس سے رکھ جاؤ جو دیں وہ لے لو اور جس سے بھی لو کے اس سے رکھ جاؤ یہ حکم ہونا چاہیے نبی نے جو کہا وہ کر دیا جو نہیں کہا کر دیا کہاں کو نہیں دیا اس سے رکھ گئے اللہ کے نبی نے سلام پھیلا نماز پڑھا کر خود پڑھے دیو